بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے پہلی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو انسان جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے حدیث وارکہ میں آئے کہ چند چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے بیت اللہ بھی ان میں سے ایک ہے جو انسان خاموش بیٹھا بیت اللہ کو دیکھتا رہے تو بیت اللہ شریف کو دیکھنا ہی اس کے لئے عبادت بن جاتا ہے والدین کے چیرے کو دیکھنا عبادت ہے قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے زمزم کے کونے میں دیکھنا عبادت ہے اور بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے ایک سو بیس رحمتیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہوتی ہیں جن میں سے بیس رحمتیں فقط ان لوگوں پر جو بیٹھ کے بیت اللہ کو محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں ہماری تو چونکہ آپ نے بگری ہوئی ہے نا ہمیں احساس نہیں ہے ہم کتنے اُسنی جگہ پر پہنچے ہیں چنانچہ ہم ایک زفتہ واپ کر رہے تھے تو مقام ابراہیم کے قریب ایک صاحب ایرام باندھا ہوا تھا وہ ٹیلی فون اڈینڈ کر رہے تھے تو کوئی بچے کو پریشانی ہو گئی تو وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ کوئی بات نہیں خطر بیمار ہے داتا دربار لے جاؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا خود کھڑے ہیں بیٹاللہ میں مقام ابراہیم کے پاس اور بیوی کو کہتا ہے کہ اسے داتا دربار لے جاؤ شفاہ بل جائے گی اس کا مطلب یہ کہ اُس کو بیٹاللہ کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے بھئی اصل داتا تو اللہ تعالی ہے آپ یہاں کھڑے ہو یہاں دعا مانگو یہاں دعا قبول ہوگی اور حرم میں تقریباً بارہ ایسی جگہیں ہیں جن پر دعا کبولیت کا نبی علیہ السلام نے تذکرہ فرما لیا اب جب اللہ کے پیارے حزیز نے فرما لیا کہ وہاں دعایں قبول ہوتی ہیں پھر مومن کو تو شک نہیں ہونا چاہیے لیکن جب حج کر کے عمرہ کر کے وابس آتے ہیں تو گھڑیوں کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے ان مقامات کا پتہ نہیں ہوتا جہاں دعا قبول ہوتی ہے ہاں یہ ہماری غفلت ہے ایسی ایسی دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہم نے دیکھا ہے جتنا بڑا سخی ہوتا ہے نا اس کے دروازے پہ اتنا بڑا حجوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ سخیوں کے بھی داتا ہیں اس کے دروازے پہ سب سے بڑا حجوم ہوتا ہے چنانچہ لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جو تواب کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں بیت اللہ شریف کو دیکھ کے دعائیں مانگتے ہیں دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی میں بار بار اپنے گھر کا نظار عطا فرمائے اور ہمیں اس جگہ جا کر اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے